دیکھیں کل ہزاری باگ سانسریہ سیٹ پر چناؤ ہونے ہیں یعنی مددان کی پرکریاں کل ہزاری باگ سانسریہ سیٹ پر پوری کی جائے گی جسے لے کر جلہ پرساسن نے لگ بک ساری تیاریاں پوری کر لی ہے لیکن ہم ایک جروری جانکاری آپ کو دینے آئے ہیں ابھی ہم جس مددان کیندر پر موجود ہیں اس مددان کیندر کا نام سنت کولمبس کولیریٹ اسکول ہے اور آپ کو بتا دو یہ مددان کیندر ہزاری باگ کا سب سے پرانا مددان کیندر ہے ایسی جانکاری ہمیں ہزاری باگ جیلا نرواشن پرادکاری سہیڈی سی نینسی سہائے نے دی ہے چونکہ اس اسکول میں آکے جو بجرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے جب بوت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا تو صرف یہی ایک اسکول تھا جہاں ووٹنگ ہوتی تھی اور سب سے پرانا جب سے نرواشن کی پرکریاں سلو ہوئی ہے تب سے اس اسکول میں ووٹنگ ہو رہی ہے ابھی ہم جس بوت پر موجود ہے وہاں دو سو چھہتر نمبر کا بوت ہے اس بوت میں اگارہ سو اٹھاسی متداتا ہے وہاں ایک بوت سامنے آپ کو اس ویلڈنگ میں دکھائی دے رہا ہوگا دو سو پچھتر نمبر کا بوت ہوئے ہے اور اس میں دس سو باسٹھ متداتا آپ نے مت کا پریوک کل کریں گے ہمارے ساتھ یہاں کے آسانیے بیلو ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ جانکاری ہے اس بوت کے چھہتر کیوں میں یہاں کے ہم لوگ تو ہم لوگ بھی جان رہے ہیں شروع سے ابھی ہم گھر گھر جا کے جب ہم پرچی بات رہے ہیں تو بجرگ لوگ ہی بول رہے ہیں کہ ہم بہت پرانا میسن اسکول سے ہم لوگ بھوٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی تو بہت جگہ نیا نیا جگہ بات دیا گیا بہت لوگ بھوٹر لوگ کو بھی بھی بھاجت کر دیا گیا کچھ کہیں اسکول میں بھیج دیا ہے کہیں کولیج میں بھیج دیا لیکن سب سے پرانا بھوٹ یہ میسن روڈ کا ہی میں ہے سند کولمبس کولیجیٹ کیا سپیسل تیاری کر رہے ہیں اس پرانے بھوٹ کے لیے اس بھوٹ کے لیے دیکھئے ہم لوگ تو گھر گھر جا کے سب مرداتا ہوں لوگ کو جاگ رکھ کی ہیں کہ کل بھوٹنگ میں آنا ہے بیس مائی کو اور ابھی ہے سو ہم لوگ کہ بھی سجاوٹ کرنا ہے تھوڑا سا موسم بھی بدلاو آ رہا ہے کل کن کیسا رہے گا پتا نہیں ہے کہ دیکھ رہے دھوپ اور گرمی کے وجہ سے ہم لوگ کام بھی نہیں کر پائے ہیں سجاوٹ نہیں کر پا رہے ہیں یعنی سجاوٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ پورا سجاوٹ ہوتے 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 ہیں ہم لوگ کو پورا کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ سانی بیلو تھی جنہوں نے بتایا کہ جب وہ پرچی باتنے کے لیے گھر گھر جا رہی تھی تو انہیں بجرگوں نے بتایا ہے کہ یہ سب سے پورانا بھوٹ ہے اور پہلے ہوا یہی پر متدان کیا کرتے تھے حالانکہ آپ کو بتا دو اس معاملے میں ڈیسی نینسی سہائے نے بھی کہا ہے کہ ہزاری باغ میں کچھ چنہت بھوٹ ہیں ایسے بیس بھوٹ بنائے گئے ہیں جس میں جہاں پہ یا تو صرف متدان کرمی مہلائیں ہیں یا دبیانگ ہیں ایسے کچھ پورانے بھوٹ ہیں جیسے بھوٹ میں بھی ہم موجود ہیں یا سب سے پورانا بھوٹ ہے اسے بھی چنہت کیا گیا ہے اور ایسے ہی کچھ لیے بھی یہاں کے جو کنھری پہاڑ ہے اسے تھیم بنا کر بھوٹ بنایا گیا ہے بڑھکا گاؤں میں کچھ ایسے بھوٹ بنائے گئے ہیں لیکن ابھی جس بھوٹ میں ہم ہے وہ سب سے پورانا بھوٹ ہے اور کیا کچھ کہا ہے ہزاری باغ دیسی سہ جلہ نروہسن پرادیکاری نینسی سہائے نے آئیے سنتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے سلے میں کل بیس وومن مینجڈ بھوٹ بنائے وومن مینجڈ بھوٹ جو ہیں ان کے سب ہی جو مددان کرمی ہیں وہ مہیلائے ہوں گی تو 20 ایسے بھوٹس کریئٹ کیے گئے ہیں جہاں پر فیمیل ووٹنگ کرائیں گی اور دوسرا ہم لوگوں نے دو دیویانگ بھوٹ بنائے ہیں جہاں پر جو ہمارے مددان کرمی ہوں گے وہ چاروں دیویانگ بھیقتی ہوں گے جو کی مددان کرائیں گے تو یہ ہم لوگوں نے ایک پہلی ہے اور زلے میں کل چھے کے آسپاس ہم لوگوں نے thematic بھوٹس بنائے ہیں جس کو پیریٹن کے theme پہ یا بڑکا گاؤں میں ہم لوگوں نے مگالت theme پہ ایک بھوٹ بنایا ہے کیانری ہل کے پاس ہم لوگوں نے کیانری ہل پہ ایک سمبندت theme پہ ایک بھوٹ ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے تو لوگوں کے بیچ awareness کے لیے اور کیونکہ یہ ایک پروف کے روپ میں ہم elections کو دیکھ رہے ہیں تو اکتیوہار کے روپ میں تو اس لیے ہم لوگوں نے اسے ایک بھوٹ کیا ہے تو سنا آپ نے کیا کچھ بتایا ہے ڈی سی سہ جلانی روچن پرادکاری نینسی سہائے نے کل یہاں پہ مددان کیے جائیں گے اور نیوز بائی سسکوپ بھی یہاں کے مدداتا تتہہ زیلے کے سب ہی مدداتاؤں سے اپیل کرتا ہے کہ بھاری سنکھیا میں آئیں مددان کریں مددان کا پرتیسط بڑھائیں اور سب سے پہلے مددان کریں اس کے بعد ہی جلپان کریں سسانگ سے کر نیوز بائی سسکوپ ہزاری بھائی